بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم تمام دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں آمین آج میں آپ کے ساتھ افطاری سپیشل میں بہت ہی مزیدہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ گھر میں بندی یا پھر پلکیاں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس کو آپ بنا کر دو سے تین مہینے تک سیف بھی کر سکتے ہیں اور پورا رمضان استعمال کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے آدھا کپ اس کے اندر میں نے میتہ شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دو چھوٹکیس میں میٹھا سوڈا اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر آپ نمک شامل کر دیں اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ایک بیٹر تیار کر لیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے آپ جتنا اچھا پھینٹے کے اتنا ہی اچھا بیٹر تیار ہوگا ویورز میں نے ہاتھ سے بیٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا فرپی ہو چکا ہے نہ تو یہ بہت گاڑا ہو نہ ہی بہت پتلا ہو اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے آپ یہ پھلکیاں بننے کے لیے تیار ہیں تیل کو گرم کر لیں اور اس طرح کا کافکیر لے لیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس طرح سے چمچ کے ذریعے آپ پھلکیاں تیار کر لیں میڈیوم فلیم رکھیں دو سے تین منٹ میں ہماری پھلکیاں بن کے بالکل تیار ہو جائیں گی ویورز گولڈن کلر آ چکا ہے پھلکیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں آپ ان کو ایسے ہی دو سے تین مہینے تا کسی بھی پلاسٹرک بیگ میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں جب آپ نے پھلکیاں استعمال کرنی ہو تو پندرہ منٹ نارمل پانی میں ان کو بھیگو دیں اور پھر آپ ان کو استعمال کریں ویورز پھلکیاں ہماری بن کر بلکل ریڈی ہیں اور بہت ہی کرسپی بنی ہیں اب باؤل میں پانی لے کر ان کو پندرہ منٹ تک بھیگو دیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب پانی میں سے پھلکیوں کو اس طرح سے پریس کر لیں اور سارا پانی نچوڑ لیں اور پھلکیوں کو باہر نکال لیں اب میں ان کی دہیں پھلکیاں تیار کروں گی میں نے ایک ڈش لے لی ہے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر پھلکیاں ڈال دی ہیں پھر اس کے اوپر ابلے ہوئے آلوم کو میں نے کاٹ کر شامل کر دیا ہے ایک قدر کٹی پیاس اور چار سے پانچ قدر ہری مرچیں شامل کر دیں ویور سات سو گرام میں نے دہیں لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دیا ہے ہاف کپ کے جتنا میں اس کے اندر دودھ شامل کر دوں گی اور دہیں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اور ویورز دہیں کو پھلکیوں کے اوپر ڈال دیں الحمدللہ پھلکیاں بن کے تیار ہیں بہت ہی سوفٹ اور سپونجی بنی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک بھی دیں اب آپ کو بازار سے پھلکیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بنائیں اگر ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ